سدام حسین کی کہانی عراق کے سابق صدر سدام حسین کی فانسی کی کھروائی کی نگرانی کرنے والے پوجی کی جانب نئی اور دلچسپ تفصیلات سامنے آئی ہے مذکورہ پوجی کے مطابق سدام اپنی زندگی کے آخری لمحات میں سکون سے سرشار تھے اور ان کے ہوتوں پر مسکراہت چھائی ہوئی تھی پوجی نے بتایا ہے کہ سدام حسین نے اپنی پسند کا نشط طلب کیا اور اس کے بعد وضو کر کے نماز فجر ادا کی پھر وہ فانسی کے فیصلے پر عمل درامت کے انتظار میں اپنے بستر فر بیٹھ کر قرن کریم کی تلاوت کرنے لگے پوجی کے مطابق امریکی پوجی اہلکار سدام کی مسکراہت سے بہت زیادہ خوب محسوس کر رہے تھے اور موت کا سامنا کرتے ہوئے سدام کے انتہائی سکون کے سبب ان پوجیوں کا گمانتا کہ ان قریب کوئی بھی دم دمکہ کر دیا جائے گا پوجی نے یہ بھی بتایا کہ سدام نے ایک پیردار سے بڑا گرم کور طلب کیا کیونکہ وہ نہیں چاہتا تھا کہ سردی سے کب کفاتی حالت میں نمودار ہو اور اس کے عوام یہ گمان کر لے کہ ان کا سابق صدر موت سے خوب زدہ ہے پوجی نے خاص طور پر بتایا کہ سدام حسین مسکراہتا رہا یہاں تک کہ کلمہ اشادت تہراتے ہوئے دنیا سے رخصت ہو گیا سابق عراقی صدر کی یہ مسکراہت اس کی موت کے بعد بھی ایک پیلی بنی ہوئی ہے سدام حسین کی کہانی والد کی جلد ہی وفات کے بعد ان کی والدہ انہیں اپنے رشتہ داروں کے پاس چھوڑ کر کسی اور گاؤں چھلے گئے چاند سال بعد انہوں نے دوسری شادی کر لی سو تیلے والد کا صدام کے ساتھ برتاو اچھا نہ تھا سدام حسین کے لئے زندگی مشکل تھی اور اسرائیلی مرخ امتازیہ بیرون بتاتے ہیں محلے کے بچے انہوں عمر صدام کا مزاک اڑھاتے تھے سدام حسین کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس عرصے کے دوران وہ قدریں تنہا رہتے تھے اور آس پاس کے للکوف اور دونس بھی جماتے تھے بارہ برس کی عمر میں انہوں نے اپنا گھر چوڑا اور تقریب میں اپنے ایک چچا کے ساتھ رہنے لگے ان کے یہ چچا یوں تو استاد تھے لیکن تاریخ عراق پر کتاب دی مارڈرن ہسٹری آف عراق کی مجنفہ پہ بھی معارکی تھی ان کا ماضی خاصا دلچفتہ اپنے لڑکپن میں صدام حسین حکومت مخالف مظاہروں میں خاصے سرگرم رہے مگر عراقیوں کی طرح وہ برطانوین و آبادیتی حکومت اور امیر جاگرداروں کے خلاف ہوتے گئے انیس سو اٹھا انیس وی کے انقلاب میں عراق میں برطانیہ ہمی بچاہت کا خاتمہ کے بعد ملک میں پرتشدد بہرانی دور کا آغاز ہوا لیکن صدام حسین کے لئے ساٹھ کی دیائی اہم تارین ثابت ہوئی عراقی باس فارٹی کے رکن کی حیثیت سے صدام پارٹی کے ایک سینئر رہنما اور ان کے چچا کے قریبی رشتہ دار احمد حسن الباکر کے منظور نظر اور قریبی ساتھی بننے میں کھامیاب ہو گئے صدام اس وقت نہ کوئی افسر تھے اور نہ فوج کا حصہ لیکن مرخ کہتے ہیں کہ احمد حسن باکر کے لئے وہ خاص مفید کھام انجام دیا کر دیتے انیس سو ارسط میں باس فارٹی اقتدار میں آئی اور احمد حسن الباکر ملک کے نئے صدر بن گئے صدام حسین اسی دور میں احمد حسن کے دست راست رہے حکومت کے اہم اور خفیہ کام وہ خود انجام دینے لگے جن میں مخالبین کو منظر عام سے ہٹھانا بھی شامل تھا ان مخالبین میں سے کچھ تو قتل کر دیئے گئے کچھ جلاوتن اور کچھ کو چپ قرار دیا گیا صدر باکر نے عراقی تل کی سنت حکومت کنٹرول میلے لی عراقی خزانے فردباؤ بڑھنے لگا اور حکومت نے ملک میں ترقی کے نئے دور کاغاز کیا دیہاتو میں بجلی فونچنے لگے دیہاتو میں بجلی فونچنے لگی سڑکے اور اسکول بننے لگے لیکن صدام حسین کے سیاسی آزائم بننے لگے اور سن 1989 میں انہوں نے اپنے محسن احمل باکر سے زبردستی استفاد دلوا دیا اور خود صدر بن گئے جلد ہی انہوں نے اپنی فاتی کی انقلابی کونسل میں اپنے اور حکومت کے خلاب بغاوت کی سازش کا انکشاف کیا اس سازش کو منظر عام پر رہنے کیلئے صدام نے کونسل کے ارکان کا ایک اجلاس طلب کیا اس میں صدام حسین اسٹیچ پر بیٹھے سگار پتی دکھائے دیتے جبکہ بغاوت میں ملوس افراد کے نام کے پیرست باواز بلند پڑی جاتی ہے اور جنہیں بھاری بھاری اجلاس سے باہر لے جے کر قریبتار کر لیا جاتا ہے یا ہلاک کر دیا جاتا ہے اس اجلاس کے شرکہ جذبتی انداز میں باواز بلند صدر صدر صدام کو افنی افاداری کا ایکین دلاتے ہیں اور نعرے لگاتے ہیں اس کے بعد باس فاتی کی حکمت پر صدر صدام کی شخصیت حاوی ہوتی گئی سبحان اللہ اور جیزا کے مر پہ بھی مار نشان دہی کرتی ہے اگر کوئی سیاسی نظریہ بچا تو وہ صدام عظم کا تھا آنے والے برسوم صدام کے سیاسی عظائم عراق کے حدود سے واضح طور پر بڑھنے لگے وہ خود کو عرب دنیا کارہ نما اور تاریخ میں افناف کو صلاح و دن آئیو بی جیسے صفحہ سالار کے برابر سمجھتے تھے کیونکہ صلاح و دن بھی تغریت میں فیدا ہوئے